ہلو سلام علیکم جی والیکم اسلام سر میں فرید بات کر رہا ہوں نے فیصلہ بات سے جی تو سر فرسٹ اوال ای وڈ لائک تو تینک یوں جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے لئے بس آپ دعاوں میں یاد رکھیں جی جی تو سر میں پوچھنا ہی چاہتا ہوں میرے دو کرسٹن ہے ایک میرا فیصل کے حوالے سے ہے کہ جو میرے پاس زمین ہے چاہر اکر زمین ہے چاہر اکر زمین ہے چاہر اکر زمین ہے ٹھیک تو ہمارے بار جو ایرگیشن کا سسٹم ہے وہ ہے سی بریج کا پانی لگتا ہے زمین اونچی ہے جو نیر کا پانی آتا ہے وہ کھالے گا وہ کافی سائز ہے اس طرح ہے دلوان کے وہ کھیتھ پانی لگتا ہے تو ہم سی بریج کا پانی use کرتے ہیں اچھا تو ہوتا یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ جو کہتے ہیں فصل اگیتی ہوتی ہے گندم ہو کوئی بھی ہو وہ نا سر جاتی ہے فصل تو اس کا سر کوئی اپنا حل بتائیں کہ کیا ہوگے اس میں کوئی سی بریج کے پانی کے ساتھ کچھ اور ایٹ کریں یا ٹیوبل وغیرہ کہ یہاں پہ بہاں پہ تدام کیا جائے کیا کیا جائے اور دوسرا ایک قیسن لیرا یہ ہے گورڈ فارمنگ کے حوالے سے ٹھیک کہ گورڈ فارمنگ رہے کرنا چاہرہا ہوں میں آپ کے لیکٹس وغیرہ سنے ماشاءاللہ بہت اچھا انفرمیشن ملی ہے لیکن پرابلم یہاں پہ آتی ہے کہ فیڈ کے حوالے سے کہ میں اپنی فصل جو اگاتا ہوں وہ اتنی زیادہ سے ٹھہٹتی نہیں ہے اس کی پروڈکشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی کھیج سے ٹھیک تو اس کا کیا سلیوشن کیا جائے کہ آیا کہ سائلس جیوز کیا جائے یا پھر چارہ خریدا جائے اور کیا اس کا آرڈرنیٹ ہو سکتا ہے یا اسی زمین پہ اگا آیا جائے نہیں مین جو مسئلہ مجھے نظر آ رہے ہیں آپ کے وہ ہے پانی کا مین مسئلہ آپ کا پانی کا ہے سیوریج کا پانی اور فریش وارٹر بہت فرق ہوتا ہے اور لوگ جو سیوریج کا پانی یوز کرتے ہیں نا وہ اس کو یا تو ٹریٹ کرتے ہیں یا پھر لیکن یہ تو ڈائریکٹ آ رہا ہے نا یہ جی بالکل ڈائریکٹ آ رہا ہے یہ کہیں سٹور تو ہوتا نہیں ہے نہیں بالکل نہیں بلکل سٹور رہی ہے اگر یہ کہیں سٹوریج ہو اس کی تو پھر تو میں اس کا حل آپ کو بتاؤں کہ کس طرح اس میں ایک ٹکنالوجی ہے وہ اس سے آپ اس کو ٹریٹ کر کے اور بہترین یہ ہو جاتا ہے ایریگیشن کے قابل پھر اس کو پمپ کر کے پھر آپ کر سکتے ہیں لیکن وہ بات ادھر نہیں ہے آپ ڈائریکٹ یہ کر رہے ہیں تو بیسٹ اگر وہاں پانی ٹیوویل کا آپ لگوا سکتے ہیں کر سکتے ہیں اور ٹیوویل کا پانی نیچے جو نکلتا ہے سائیڈوں میں یا ادھر ادھر وہ پتہ کر لیں وہ میٹھا پانی آیا یا کھارا ہے سر وہ کھارا پانی آ رہا ہے کھارا آ رہا ہے علاقے میں پورے علاقے میں تسطہ بات میں پانی جو نکلتا ہے کھارا ہے تو وہ میٹھا پانی نہیں ہے اگر میٹھا پانی ہوگا تو پھر تو بڑا فائدہ ہے اگر کھارا ہوگا تو کھارے کا اس کو پھر ٹریٹ کرنا پڑتا ہے سلفیورکیسڈ سے کرنا پڑتا ہے یا گندک یہ جیپسن سے کرنا پڑتا ہے تو یہ کافی مہنگا پڑ جاتا ہے بارال آپ سیوریج کے پانی سے ہی اب یوز کر رہے ہیں تو بھلے کرتے رہے ہیں لیکن اگر اس میں ایڈ کرنے اگر کوئی نہری پانی اگر مل جائے وہ تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو ٹیوویل کا پانی وہ دھرا تھوڑا دیکھنا پڑے گا وہ کتنا کھا رہا ہے کیا وہ اس کو وہ قابلے برداشت ہے ویسے تو وہاں یہ ساتھ یوب اگری کلچر ریسرچ انسٹیچوٹ ہے وہ لوگ بھی تو پانی استعمال کر رہے ہیں وہ کون سا کر رہے ہیں سر وہ ان کے لجے کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ مطلب کون سا پانی استعمال کر رہے ہیں وہ میری کرتے ہوں گے نہیں آپ کے پاس صرف وہ ہی نہیں ہے آپ کے تو اسی سڑک پہ تھوڑا سا جائیں گے تو لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو نب جی آئے گا اسی طرح آپ کو دوسرے جو ہے نا اور بھی ادارے ہیں ایک سیکنڈ یہ ٹیلی فون ملے لگتا ہے کہ میرا پرسنل جو فون ہے اولاد میں ست نہیں ہے یہ کوئی اچھا برحل میں اس پہ نا آپ کے آپ کے لئے اب چونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے آپ کا یہ اس پہ میں پروگرام آپ کو دوں گا کہ آپ کیا کیا رہے ہیں کیا کیا کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اور اس سیوریج کے پانی میں پانی سے آپ کون سی چیزیں گرو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں کر لوں گا انشاءاللہ اور آپ نے گوڈ فارمنگ کا جہاں تک میرے پروگرام دیکھتے رہیں گوڈ فارمنگ پہ میں نے بہت ساری انفرمیشن دے رکھی ہے ہر قسم کی ٹکنالوجی وہ میں دیتا رہتا ہوں ایون چاروں کے بارے میں ونڈوں کے بارے میں ان کی بیماریوں کے بارے میں اور وہ سارا الحمدللہ بہت کچھ دیا ہوئے لیکن پھر بھی میں آپ کے لئے لعدہ کر دوں گا ابھی ٹائم میری جان میں چونکہ آپ خود ہی بتائیں کیا ٹائم ہو گیا سوائے اور یقین کریں جب میں نے کال اس سے پہلے آپ سنیں گے وہ جو بڑی امیزنگ قسم کی کال تھی جائے والی وہ انڈ اس میں یہی آزان آ رہی تھی اور آزان میں میں نے پوری دعا بھی وہ مانگی تھی تو وہ ختم ہوئے تو آپ کی کال آگی تو میں نے سوچا کہ آپ کرلوں میں آرام سے آرام سے میری جان نماز کے بعد یہ آپ کی کال کو پھر دوبارہ سے میں یہ اس میں سے یہ آپ کا question لے کے اس کا جواب best way سے آپ کو دوں گا ٹھیک ہے دعاوں میں یاد ہے اپنا نام پھر ایک دفعہ بتائیں فرید ارشد فرید ارشد کرتے کیا ہیں میں سٹوڈنٹ ہوں امیسی اکانونٹنگ فائننس کر رہا ہوں اچھا جی اب میں اپنا جو اب آئی کام ہے وہ کرنا چاہتا ہوں وہ بھی کریں وہ سائیڈ میں پڑھتے بھی رہیں پڑھائی جو top priority وہ پڑھائی ہے اس کو آپ پڑھائی کو رکھیں اور سائیڈ پہ یہ بھی کرتے رہیں یہ کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے کوئی ایک آدھ بندہ بھی رکھ لیں گے تو وہ بہترین اس کو کر لے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی موسیقی